ایک عقیدہ ہے جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہے جو لکھا ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کادیانیوں سے آپ بات کریں گے کادیانی کہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں عرض کرتا ہوں پینتیس سال مجھے ہو گئے ہیں اس محاصر پہ کم کرتے ہوئے اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے میری بات کی تصدیقی سپریم کورٹ نے اس میں اپنے میں ان کے یہ پورے عقائج لکھ دی ہیں کیا کادیانی کہتے ہیں ذرا غور سے سنییں گا کادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں ان کا عقیدہ ہے مرزا غلام احمد کادیانی سے لے کے نیچے تک اگر کسی نے کتابیں نہیں مرزا قادیانی کی پڑھی ہمارا قصور نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہاں پہ آکے وائلیشن کرتا ہے ٹریفک کی اس کا چلان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں تو گاؤں سے ہے مجھے نہیں پتا نہیں اگر آپ اگنورنس ہے تو چلان ہوگا کادیانی عقیدہ یہ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی لکھا مرزا غلام احمد کادیانی کی کتابوں میں اے غلطی کا ذالہ حقیقت الوحی انجام آتم کے سب میں موجود ہے انہوں نے کہا دو محمد اس دنیا میں آنے تھے یہ کادیانی عقیدہ ہے دو محمد اس دنیا میں آنے اور دونوں آگئے نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ قیبہ والے ٹھیک دوسرا محمد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد کادیانی کی شکل میں وہی صیرت وہی صورت وہی قرآن وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ کادیان میں آئے وہ مرزا غلام احمد کادیانی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں آہ مجھے بتائیں یہ مرزا قادیانی نے جو کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس کا بیٹا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد احمد اپنی کتاب کلمہ الفصل میں یہ لکھتا ہے جسے سپریم کورٹ نے نکل کیا کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اگر کوئی قادیانی ازان دیتا ہے اس میں لفظ محمد وہ محمد سے مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں اس کے مطابق دین کیا ہوتا ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اور جسد خلیل و رحمان خان صاحب نے ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا اس میں انہیں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے انشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو مسلمان کہے کوئی ایسی اس پہ تازیرات پاکستان اس پہ لگے گی 298 سی تین سال کے لیکن لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے کلمہ پڑھتا ہے قادیانی سپریم کورٹ کہتی ہے 298 سی نہیں لگے گی 298 سی نہیں لگے گی 295 سی لگے گی جس کی سزا سزائے موت ہے کیوں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے تو یہ قادیانی بہت سو لئے اپنے گھر کے بار لکھاؤں تھا کلبہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ توہینہ رسالت ہے یہ تو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں آخری بات سن لیجئے میرے پاس یہ قادیانیوں کا قرآن ہے یہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس کا چوتھا ڈیشن ہے یہ ہے قادیانیوں کا قادیانی کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے قادی مرزا بشیر نے کہ 1857 کی جنگ ازادی میں قرآن مجید اللہ تعالی نے اٹھا لیا تھا اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے اس قادیاں اس قرآن کی مرزا بشیر الدین مرزا بشیر الدین دوسرا خلیفہ اس نے اپنے سلانہ جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہر قادیانی پر لازم ہے اس کی تلاوت کریں تلاوت کریں لفظ تلاوت جی تلاوت تلاوت وہی مطلوق جو آپ کی سمجھتے ہیں اس کی ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہے حساس کیوں ہیں اب مجھے بتا ہم حساس کیوں ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ باہر جائیں کسی بھی جو ان پر آدمی ہے مثال کے طور پر کوئی فرور ریڑی میں فرور بیچ رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا حج نہیں کرتا زکار نہیں دیتا عام مسلمان ہیں آپ اسے پوچھو بیٹا بات سنو رحمت اللہ العالمین کون ہیں وہ کہے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین آج کے بعد میں ہوں اِنَّا آتَئِنَا قَلْ قَوْسَرْ اپنی پر نازل کی وَا رَفْعَانَا لَكَ ذِكْرَتْ وہ ہیں وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وہ کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہے وما اتاکم رسول وفاہ وہ کہتے ہیں کس کس کا رونا روئیں گے جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد یہ کیا ہے یہ دیکھئے اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس وحی مقدس تذکرہ وحی مقدس جب مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کے آپ لٹیچر تقسیم کریں گے آپ مجھے بتائیں اس قادیانی کی جان یہ سپریم کورڈ نے کہا کہ اوہ سنو تم کیا کر رہے ہو ایک طرف حدیث ہے یہ اس میں لکھا اس میں حدیث ہے ذرا پڑھئے گا حدیث صاحب پڑھئے گا لا یومن وحتی اکونہ حبہ ایرہی میں والد ہی والد ہی ونہا سے یہ حدیث نکل کی سپریم کورڈ کے پانچ ججوں نے نکل کرنے کے بعد کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا انکمپلیٹ ہے اگر 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 وہ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت نہیں کرتا اپنی والدہ سے والد سے بیٹی سے سب سے زیادہ محبت ابھی پاس کرے گا دوسری طرف تم مرزا غلام احمد قادینی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو بتاؤ تمہارے ساتھ وہ کیا حیشر کرے گا اگر تمہیں مارے تو پورے ملک میں لائن آرڈر کی صورت حال پیدا ہو جائے گی تم کیوں انسان نہیں بنتے پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادینی کا ایک مرید ایک مجلس تھی مجلس ہو رہی تھی مرید آیا قاضی اکبر ان کا شاعر تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے موں میں خار اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا اس نے فریم کرایا ہوا تھا اپنی نظم وہ روزنا ماہ الفضل میں شائع ہوئی سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہوئی ہے وہ نظم کیا ہے ذرا سنیے دو اشار سنیے اس پہ مرزا غلام احمد قادینی کو اپنے مرید کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا اس کو منع کرنا چاہیے تھا اس کو روکنا چاہیے تھا بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا جزاک اللہ یہ لے گیا اندر اندر ڈرائنگ روح میں لے جا کے اپنے وہ نمائی جگہ پہ وہ فریم لگایا سپریم کورڈ نے وہ دو شیر سنیا کیا شیر ہے اس نے پوری مجلس میں پڑھے محمد محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یعنی نوز بلہ پہلے انکمپلیٹ ہے محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں یہ اشار موجود ہے دو سو پچانوے سی لگے گی یہ تو دھوکے دھوکہ دہی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے لیے وہی نام استعمال کر رہیں مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنی مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ اکرام مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم مرزے کی باتوں کو حدیث مرزے کی کتاب کو قرآن مجید مرزے کے شہر کو قادیان کو مکہ ربوہ کو مدینہ آپ مجھے بتائیں ہم کہاں جائیں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح معود عیسیٰ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا اس میں ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بڑی دلچسپ آپ کے نالج کے لیے وہ یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ صاحب آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں جس عیسیٰ نے آنا ہے ان کا نام تو عیسیٰ ہے آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے جنہوں نے آنا ہے وہ بغیر باپ کے خدا کی قدر سے پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ہے جنہوں نے آنا ہے ان کی والدہ کا نام مریم ہے آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے تو آپ کی تو نشانی پوری نہیں ہیں تو آپ کی اس طرح ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کشتی نو جو ان کا روحانی خزائن کا والیم نمبر نائنٹین ہے اس کا صفحہ نمبر ففٹی ون یہ ففٹی ون صفحہ تمام قادیانیوں کے لیے دنیا کے تمام مزے کی بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہم تبلیغ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم سو زبانوں میں قرآن مجید شاہ سب کچھ کریں آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بھی کتاب کا انگلیش میں ترجمہ نہیں ہے بھئی آپ تو چلے گئے ہیں یورم میں وہ تو انگلیش سمجھتے ہیں آپ انہی کتابوں کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے میں نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر یہ قادیانی کشتی انو کا صرف ترجمہ کروا دیں چھوٹی تھی کتاب ہے ڈاکٹر عبدالسلام احمد محمد سلزفر اللہ پڑے پڑے لوگ کیوں نہیں ترجمہ کرتے اب سنیے دا اس میں کیا ہے مرزا قادیان سے پوچھا گیا سہد آپ عیسیٰ کیس طرح ہیں اتنا مزحاکیز اتنا سٹوپڈ جواب دیا کہ آدمی حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور قادیانی اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں وہ کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے موم خاک عیسیٰ کیس طرح ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی فیفٹی ون پیج پہ کشتی انو وولیون نمبر نائنٹی پہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا جس کے نتیجے میں میں پرگنٹ ہوا ٹین منٹ میری پرگننسی رہی آفٹر ٹین منٹ مجھے دردے زے ہوئی اور آفٹر ٹین منٹ میں ڈیلیوری ہوئی میرے میں سے میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں استغفراللہ یہ آج بھی آج بھی آپ دیکھنے جا کے یہ آج بھی موبائل کھولیں گوگل پہ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں یہ آج بھی کتاب آنے کے موجود ہے